اسلام علیکم ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اید قریب آرہی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایک اید سپیشل ڈیش بنائیں دیکھنے سے تو آپ نے گیس کاری لیا ہوگا یہ ہے ران روست آج کی جو ریسپی ہم آپ کو دیں گے یہ اتنی آسان ہے بنانیوں اور ساتھ ساتھ بلکل بزار جیسے ذائقہ آتا ہے اور یہ دونوں طریقوں سے ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے اون اور ویڈاوٹ اون تو چلنے شروع کرتے ہیں ایک پوری مٹن لیگ یعنی کہ ران چاہیے دو کلو کی یہ جو مٹن لیگ ہے اس کے اوپر سے آپ نے چربی اتار دینی ہے یعنی کہ جو ایکسیسیف فیٹ ہے لیمن یا لائم جوز چاہیے آدھا کپ ریڈی میٹ یا فریش لے لیں آپ کی مرضی ہے ایک کپ یوگرٹ یعنی کہ دہیں چاہیے جس میں ہم نے دہیں ڈالا ہویا یا آدھے کپ کیا اس لیے ہم یہ دو ایٹ کریں گے چار ٹیبل سپونس کوکنگ کاور چاہیے ہم آلیو آئل استعمال کریں آپ کوئی بھی کوکنگ آئل استعمال کر لیں دو ٹیبل سپونس لیسن اور ا whisky پیسٹ یعنی کہ جنگر کھالک پیسٹ ڈیٹ ٹیبل سپونس یعنی کہ ون انا ہاف Diegoں گرم مسالہ cumin seeds پاougر یعنی کہ زیرے کا پا welding ڈیٹ ٹیبل سپونس یعنی کہ ون انا ہاف گر سپونس kuriend взری seats पاوجر یعنی کہ سوکا دھنیا یہ بھی 1.5 tablespoons اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہلکا سا لال فوڈ کلر بھی آئیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو چلیں آپ سب مسالے مکس کر لیتے ہیں لیمن یا لائم جوس زیرا گرم مسالہ دے گی میرش یعنی کہ پیپرے کا پاؤڈر سوکہ دھنیا پاؤڈر لال میرش پاؤڈر نمک حلدی چنجر کالک پیسٹ کوکنگ آئل اور دہین یعنی کہ یوگرٹ یہ جو تمام مسالے ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور پھر میرنیشن کے لیے جو سوس ہے وہ تیار ہے اور آگے ران کی طرف چلتے ہیں ران کو ہم نے تیار کرنا ہے میرنیشن کے لیے اس کے لیے آپ نے بس ران کے اندر ایسے سلائسز لگا لینے ہیں بون تک یعنی کہ ہڈی تک آپ نے اس میں ایسے نشان لگانے اسے اندر تک ران میں مسالے چلے جائیں گے اور بہت ذائکے دار بنے گی یہ نشان آپ نے بلکل ایسے دو دو انچ چھوڑ کے لگانے ہیں زیادہ پتلے نشان بھی نہیں کرنے ورنہ یہ جو ران ہے یہ بلکل حلوہ ہو جائے گی تو ایسے کرنا ہے آپ نے اور دوسری طرف بھی آپ نے نشان لگا لینے ساتھ میں آپ کو ایک ٹپ بھی دے دیں جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا ہم نے مسالے میں نمک ڈالا تھا کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ ران کو نمک لگا کے رکھ دیں ایک سے دو گھنٹے تو اگر آپ ایسے نمک لگانا چاہئے اس کو تو آپ مسالے میں نمک نہ آئیڈ کریں بس اس کو نمک لگا لیں اور ایک سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں پھر بعد میں آپ اس کو مہرنیشن ساوس لگائیں ہم جو ہے پریفر کرتے ہیں کہ ہم مسالے میں ہی نمک آئیڈ کریں تو ہم نے جیسے مہرنیشن ساوس میں نمک ڈالا ہے تو اس کو ہم نے نمک نہیں لگایا اس وجہ سے تو چلیں اچھی طرح مہرنیشن ساوس میں آپ نے ران کو کوٹ کر دینا ہے اچھی طرح اندر تک آپ نے مسالہ بھر دینا ہے اور ساتھ ہم آپ کو بتا دیں مہرنیشن میں اس کو پوری رات لگتی ہے تو آپ ایک دن پہلے یہ تیار کریں ایک جو وجہ ہے کہ ہم اس کو اوورنائٹ مہرنیٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں جو ہم لیمن جو سائڈ کر رہے ہیں اسی سے کافی حد تک جو گوشت ہے وہ گل جائے گا اسی وجہ سے ہم اس کو گوشت کلانے والا مسالہ یا جو پپایا یعنی کپپیٹا جو ہے کچھ لوگ وہ لگاتے ہیں تو وہ صرف اس صورت میں لگائیں اگر آپ اس کو اوورنائٹ مہرنیٹ نہیں کر سکتے ٹائم نہیں اگر مگر زیادہ تر زائقہ اوورنائٹ میں ہی آتا ہے کہ سارا مسالہ اچھی طرح اندر چلا جاتا ہے تو چلیں اب ہم نے اس کو تیار کر لیا مہرنیشن ساوس لگا کے اب ہم نے اس کو اوورنائٹ مہرنیٹ کرنا ہے فریج میں رکھیں گے کور کر کے ہم فوائل پیپر لگا رہے ہیں آپ کسی کپڑے سے کور کر لیں اگر کرنا چاہیں تو چلیں اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تو یہ اب اگلا دن ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں گوشت تو ہے وہ اچھی طرح مہرنیشن ہو چکا ہے اور اب ہم نے اس کو روشٹ کرنے کے لیے تیار کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ران اچھی طرح مسالوں میں کوٹ ہو گئی بھی ہے تو جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بولا تھا دو طریقوں سے بنانا سکھائیں گے اون کے بغیر جو ہے آپ کو کوئی پریشور ککر یا کوئی پتیلہ چاہیے ہوگا جس میں آپ گوشت کو سٹیم کر سکیں تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک پتیلے میں پانی بھر لیا ہے اور اسے ایک پلیٹ سی رکھ لیا ہے جو پانی سے تھوڑا سا اوپر ہے تاکہ گوشت پانی کو ٹچ نہ کرے اور اس میں ہم نے یہ ران ایٹ کر دیں گے اگر ران تھوڑی سی باہر آ رہی ہوگی اس کی جو انڈ بون ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ سٹیم ہونے کے بعد یہ اچھی سے سیٹل ہو جائے گی پھر آپ اس کو اندر کر دیں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں تھوڑا سا اپنے مسالہ بچانا ہے اگر آپ نے اس کو سٹیم کرنا ہے اگر آپ اون میں پکائیں گے تو آپ کو مسالہ بچانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سٹیم کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم نے مسالے میں اس کو فرائی بھی کرنا ہے تو اس کو آپ نے میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ رکھنا ہے اسے اچھی طرح سٹیم ہو جائے گی بیچ میں چیک کرتے رہیں اور گل جانے پہ نکال لیں تو چلے ہم آپ کو اب اون میں بنانا سکھاتے ہیں اون کے لیے آپ کو اون کی ٹری چاہیے اور اس کو پر جالی رکھنی ہے تاکہ جب روز ٹھو رہی ہوگی ران تو ایکسیسیو پانی جو نکلے گا وہ اون میں نہ جائے اور ٹری میں گل جائے اون میں ڈالنے سے پہلے ہم اس میں تھوڑی سی کٹی لال میرچائٹ کریں گے تاکہ بزار جیسی لوگ آئے اور اس کو آپ نے اون میں بنانے کے لیے دو سو ڈگری سیلسیس پہ رکھنا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح گلا لینا ہے ہم نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ اس کو رکھا تھا اگر آپ زیادہ اس کو بہت زیادہ گلانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ دیر رکھ لیں تو بھیچ بھیچ میں ہم اس کو چیک بھی کرتے رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً گھنٹے کے بعد کتنی اس کی اچھی لوگ آگئی ہے ابھی سے ہی کتنی مزدار لگ رہی ہے اور تقریباً ایک گھنٹے کے بعد آپ نے اس پہ مکھن یعنی کہ بٹر آٹ کرنا ہے تاکہ یہ مویسٹر ہے اور سوکے نہ اور پھر اس کو مزید کوک کریں گے ساتھ ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ ران جو ہے وہ سٹیم کر رہے ہیں تو ایک ایکسٹر سٹیپ آپ کو کرنا پڑے گا جو آپ نے مارنیشن کی جو سوس پہ جائی تھی اس میں آپ نے تقریباً دو ٹیبل سپونز آئل آٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے پکانا ہے کیونکہ سٹیم کرنے کے دوران مسالہ کبھی کبھی تھوڑا بہت اتر بھی جاتا ہے تو اسی لئے ہم یہ ایکسٹر سٹیپ میں ران کو کک ہو جانے کے بعد اس میں کوٹ کریں گے تاکہ مسالہ باہر بھی موجود ہو اور یہ آپ نے تب تک کک کرنا ہے جب تک اس میں آئل اوپر آ جائے جس طرح آپ بھونتے ہیں مسالے کو یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا اوپر آئل آ گیا تو یہ تیار ہے مسالہ اس سے مسالے کا کچھاپن ختم ہو جاتا ہے تو چلیں اب ران چیک کر لیتے ہیں ایک لاست دفعہ سرف کرنے سے پہلے اس پر پھر ہم بٹر جو ہے ملٹڈ بٹر اسے کوٹ کر دیں گے گوشت چیک کرنے کے لیے کسی بھی کانٹے چھوری کے مدد سے آپ ایسے اس کو چیک کر سکتے ہیں جتنا آپ گلہ و گوشت پسند کرتے ہیں اسے ساپ سے آپ اس کو کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مزید گل جائے تو اس کو آپ تھوڑا سو اور کک کر لیں ہم بس اس کو اس سے زیادہ نہیں کریں گے ایسے ہی نکال لیں گے اور جیسے میں آپ کو پہلے بولا تھا اگر آپ ران سٹیم کر رہے ہیں سٹیم کرنے کے بالکل بعد آپ نے اس کو اس مسالے میں فرائے کرنا ہے تاکہ ران جو ہے وہ اچھی طرح پھر سے کوٹ ہو جائے اگر آپ اون میں کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پھر بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور پھر بہت ہی مزدار روستیڈ ران جو ہے وہ بالکل تیار ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزیلی ہم نے اس کو گھر پہ تیار کی ہے اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ بالکل حران ہو جائیں گے کہ اتنی آسانی سے بنا کے بھی ہم کتنا ذائقہ لاسکتے ہیں کسی چیز میں تو ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور ہاں ہم آپ کو کاٹ کے دکھانا تو بھولی گئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کاٹ کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح کی اندر سے یہ ران جو ہے وہ تیار ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں بالکل اندر سے پوری طرح کوک ہو گئی ہے یہ دیکھنے سے تو بالکل موہ میں پانی آگیا ہے تو چلیں ہمیں اجازت دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ